وہ جو لوگ پاکستان میں الیکشن لڑیں گے وہ اپنے ابائی حلقوں کے حوالے سے اپنے آئی ڈی کارڈ میں جو ایڈرس ہے اس کے حوالے سے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کو ووٹ ڈال سکتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ مسلم نیگنون کا اس سے ان کی اعلان سے پہلے بھی نیا اعلان نہیں ہے کہ ہم نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ ہم ان کو گارنٹیڈ نمائندگی دینا چاہتے ہیں ان کی مخصوص نشستیں رکھنا چاہتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر تاکہ ان کی نمائندگی ہو ان کے جو نمائندے وہاں آئیں وہ جو اوورسیز پاکستانی ہمارے بہن بھائی ہیں ان کے جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے جو تجاویز ہوتی ہیں تو وہ خود ان کے ذریعے پاکستان میں اس کو یعنی پارلیمنٹ کے اندر لائیں اور پھر اس کے اوپر عمل ہو اس کے اوپر اگر قانون سازی کی ضرورت ہے وہ ہو اس کے اوپر کو ایڈمیسٹریٹیو کو کام کرنے والا ہے تو وہ ہو تو ہمارا ہمارا جو پرپوزل ہے یا جو ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ بہت بہتر ہے ان ان پی ٹی آئی کی جو امنمنٹ دی اس سے تو فاری طور کے اوپر اس امنمنٹ کو ختم کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو نمائندگی نہیں بلکہ اس سے بہتر جو ہے اس کا پروسس شروع ہو چکا ہے الیکٹرال ری فارمز کا اور اس کے اندر ان کو اس میں غالبا ہمیں آئین میں بھی ترمین کرنی پڑے گی کیونکہ اگر ہم نشستوں کو بڑھاتے ہیں ٹوٹل پارلیمنٹ کی نیشنل اسملی کی یا سینٹ کی تو اس میں ہمیں آئین میں بھی تبدیل تو ہم اس کے لیے تمام کام جو ہے پیکس تیار ہو رہا ہے اور انشاءاللہ ہم پاکستانیز کو ان کی نمائندگی دنائیں گے جو کہ بہت بہتر ہے عام صرف یہاں بیٹھ کے ووٹ ڈالنا ہم نے ماضی میں ریفرینڈم دیکھیں انٹرنیٹ کے دیے جو ریفرینڈم ہوتا ہے اور آپ نے دیکھا کہ مجرم مشرف نے جو اپنے حوالے سے ریفرینڈم کروایا تھا تو اس میں کتنی پھر قواہتیں ہوتی ہیں کتنا ابیوز ہوتا ہے کتنا مسیوز ہوتا ہے ہم ان قواہتیں بچانا چاہتے ہیں ملک اور نظام کو دیکھیں ان کے جو بڑے بڑے کلیم تھے 25 لاکھ لوگ آئیں گے اور وہ پھر وہاں رہیں گے اور سارا وہ تو انہوں کو پتا چل گیا مجھے تو آج بھی پتا چلا ہے کہ ان کی کوئی پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے اس کو ریکنگنائز کیا ہے کہ ان کی توقع جو تھی وہ لوگ اس طرح نہیں آسکے یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفکیشن موصول ہو جائے گا